بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں پہلا مارشل آن آفیس کرنے والے فیڈ مارشل ایوب خان میں شروع دن سے ہی سیاست کے جراسین تھے جنہیں بھامتے ہوئے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے انہیں بطار کرنل کمانڈر پوزیشن سے ہٹا کر مرشد کی پاکستان ٹرانسفر کر دیا تھا اس دوران ایوب کے کوٹ مارشل کا بھی فیصلہ ہوا تاہم وہ بچ گئے لیکن محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد ایوب کے اندر موجود سیاسی کیڑا پاکستان میں پہلے مارشل آن کا باعث بن گیا بعد ازان یہی سیاسی وائرس ایوب خان کے بیٹے گوہر ایوب خان اور پھر ان کے بیٹے عمر ایوب خان میں منتقل ہوا تاریخ کے اور آق سے پتہ جلتا ہے کہ قیام پاکستان کے کچھ عرصے بعد سردار عبدالربنشتر نے ایوب خان کے بارے میں ایک فائل قائد اعظم محمد علی جناح کو بھیجوائی اور نوٹ میں لکھا کہ ایوب خان مہاجرین کی بحالی اور ریلیف کی بجائے سیاست میں دلچسپی لیتا ہے اس پر قائد اعظم نے فائل پر یہ آرڈر لکھا کہ میں اس آرمی آفیسر کو جانتا ہوں یہ فوجی معاملات سے زیادہ سیاسی معاملات میں دلچسپی لیتا ہے اس کو فوری مشرقی پاکستان ٹرانسفر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک سال تک کسی کمانڈ پوزیشن پر کام نہیں کرے گا اور اس مدت کے داران بیچ بھی نہیں لگائے گا لیکن قائد اعظم کا ایوب خان کے بارے میں غصہ بعد میں بھی تھنڈا نہ ہوا اور جب وہ ڈھاکا گئے اور انہیں فوجی سلامی دی گئی تو انہوں نے ایوب خان کو اپنے ساتھ کھڑے ہونے سے روک دیا دراصل تقسیم کے زمانے میں امرسر میں ہندو مسلم فسادات پر قابل پانے کے لیے ایوب خان کو ذمہ داری سونپی گئی تھی مگر وہ وہاں جا کر مہاراجہ پٹیالہ کی محبوبہ پر آشک ہو گئے اور اپنا بیشتر وقت اس کے ساتھ گزارنے لگا اور فسادات پر کوئی توجہ نہیں دی اس پر قائد اعظم نے سزا کے طور پر ان کو ڈھاکا پھر جاتا اپنی اس تنزلی پر ایوب خان بہت رنجیدہ ہوا اور اس نے قائد اعظم کے حکامات کے برخلاف اس وقت کے فوجی سربراہ سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے دوست برگیڈیر شیر علی خان پٹوڈی کی مدد بانگی شیر علی خان پٹوڈی پہلی فرصت میں کراچی سے راول پنڈی گئے اور کمانڈر انچیف سر فرینک وارٹرو میسروی سے اپنے دوست کی سفارش کی تاہم بات نہیں بنی لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ جس ایوب خان سے قائد اعظم محمد علی جناح اس قدر نالان تھے اسی ایوب خان کو لیاقت علی خان نے اس وقت کے سینئر ترین جرنیل جنرل افتخار پر فوقیت دے کر فوج کا سربراہ لگا دیا کہا جاتا ہے کہ اس حوالے سے بھی ان کے دوست برگیڈیر شیر علی خان پٹوڈی اور دیگر رفقہ نے اہم کردار ادا کیا اور بدنصیبی دیکھی کہ وہی ایوب خان پاکستان کا پہلا مارشل اور ایڈمیسٹریٹر بنا اور ملک پر گیارہ سال تک حکومت بھی کرتا رہا قائد اعظم خاص جمہوری انداز میں مملکت چلانا چاہتے تھے اور اس حوالے سے کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتے تھے اس حوالے سے قائد اعظم نے ایک اور فوجی افسر اکبر خان کے مشوروں سے زچ ہو کر اس سے کہا تھا کہ آپ کا کام پولیسی بنانا نہیں حکومت کی حکمات کی تعمیل کرنا ہے اور بعد ازاں وہی جنرل اکبر وزیر اعظم لیاقت علی خان کے خلاف بغاوت کے جرم میں گرفتار ہوا اور تقریباً پانچ سال جیل میں رہا مزید بدنصیبی دیکھئے کہ عدالت سے قداری کے سزا پانے والے اسی جنرل اکبر کو سن انیس سو تہتر میں ظلفکار علی بھٹو نے قومی سلامتی کانسل کا رکن نامزد کر دیا کہتی ہیں کہ بانی پاکستان جون سن انیس سو اٹالیس میں سٹاف کالیج کو اٹھا گئے تو وہاں گفتکو کے دوران ان کو اندازہ ہوا کہ آلہ فوجی افسران اپنے حلف کے حقیقی معنوں سے واقف نہیں ہے اس موقع پر انہوں نے اپنی لکھی ہوئی تقریر ایک طرف رکھ کر فوجی افسران کو یادہانی کے طاپ پر ان کا حلف پڑھ کر سنائے اور انہیں احساس دلائے کہ ان کا کام حکم دینا نہیں صرف فرض ماننا ہے بعد کے ادوار میں فوجی جنرلو نے اس حلف کی اتنی خلاف وردی کی کہ ایر مارشل اسکر خان کو لکھنا بڑا کے میری تجویز ہے کہ اگر ہم پر جنرلو ہی نے حکملانی کرنی ہے تو یہ الفاظ حلف سے حضف کر دیا جائیں کہ میں کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں خیال ان کی نوعیت کچھ بھی ہو حصہ نہیں نوں گا جنرل گریسی جب اپنے پیش آورانہ دورے پر لاہور گئے تو کرنل ایوب کو دیکھا اور بلا کر پوچھا کہ آپ کو تو ڈھاکہ میں رپورٹ کرنی تھی آپ یہاں کیسے آئے جس پر ایوب خان نے کہا کہ وہ کراچی وزیراعظم لیاقت علی خان سے ملنے جا رہے ہیں اس پر جنرل گریسی نے ایوب خان کے کورٹ مارشل کے آرڈر کیے اور انہیں اپنے ساتھ کراچی لے آئے تاہم ایوب کے تعلقات نے انہیں کورٹ مارشل سے بچا لیا برطانوی فوج کی نوکری قداران ایوب خان کا کیا کردار رہا اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ تاج برطانی نے تقسیم ہند کے وقت فسادات کی روکتام کے لیے پنجاب باؤنڈری فورس تشکیل دی جس کا ہیڈ آفیس لاہور میں تھا پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان کورنل کو بھی اس باؤنڈری فورس میں اہم احدہ دیا گیا ایک روز خبر ملی کے بھارے سے پاکستان کی طرف آنے والی مہاجرین کی ٹرین کو مشرقی پنجاب میں روک کر تمام مسافروں کو شہید کر دیا گیا ہے اور اس ٹرین کی حفاظت پر معمول پاکستانی کورنل خاموش تماشائی بن رہے یہ خبر سنتے ہی لوگ مشتعل ہو گئے اس بات کے امکان پیدا ہو گیا کہ غصے میں بفرے ہوئے لوگ راولپنڈے میں اس کورنل کے گھر کو نظریات اشنا کر دے حالات اس قدر سنگین ہوئے کہ ممکنہ خدشات کے پیش نظر گھر میں موجود اس کورنل کی اہلیہ اور بچوں کو ایک اور فوجی افسر کی رہائشگاہ پر منتقل کرنا پڑا اس کورنل کا نام ایوب خان تھا کلاسی فائیڈ دستاویزات کے مطابق اسکری حکمت عملی کے اعتبار سے کورنل ایوب خان اوسط درجے کا افسر تھا دوسری جنگ عظیم کے داران برما میں تائیونات آسام ریجمنٹ کے کمانڈرن کرنل ڈیبلی ایف پران کی ہلاکت کے بعد ریجمنٹ کی کمان کرنل ایوب خان کو سوپی گئے مگر جنگی حکمت عملی میں بزلیانہ ناکامی کے بعد کمان واپس لے کر ناصف بھارت پھیج دیا گیا بلکہ ملازمت سے برطرف کرنے کی سفارش پھی کی گئی اور پھر ایک ایسا فوجی افسر جسے نااہلی کے باعث فوج سے نکالنے کا فیصلہ ہو چکا تھا قیام پاکستان کے بعد اس کی صلاحیتیں ایسی نکر کر سامنے آئیں کہ اس نے چار سال کے مختصر عرصے میں نہ صرف کرنا سے جنرل تک ترقی کا سفر بہ آسانی چاہ کر لیا بلکہ سینر فوجی افسران کو مات دے کر سپا سالار بننے میں بھی کام جاب ہو گیا لیکن سوال یہ ہے کہ اس سب کیسے ممکن ہوا جنرل گریسی کے مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے ہی ان کے جانشین کے طور پر میجر جنرل افتخار خان کا انتخاب ہو چکا تھا کمانڈر انچیف نامزد ہونے پر جنرل افتخار کو امپیرر ڈیفنس کورس کے لیے برطانیہ بھیجا گیا برگیڈیر شیر خان جو ڈی ڈی ایمو تھے اور اب انہیں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی جانی تھی وہ بھی کورس کے لیے برطانیہ جا رہے تھے اور تمام مسافر جامحق ہو گئے پاکستان کی عسکری اور سیاسی تاریخ پر گہری نظر رکھنے والوں کا خیال ہے کہ یہ حادثہ پیش نہ آتا اور جنرل افتخار کمانڈر انچیف بننے سے پہلے شہید نہ ہوتے تو آج پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی کیونکہ ایوب خان کے برقس جنرل افتخار اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے والے غیر سیاسی جنرل تھے لیکن ستم یہ ہے کہ پاکستان میں پہلا مارشل لاؤ نافذ کرنے والے جنرل ایوب خان کا بیٹا گوہر ایوب اور پھر آگے ان کا بیٹا عمر ایوب آج بھی ملکی سیاست میں سرگرمی عمل ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا